ہیلو سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے مہا ساگروں اور مہا دنپیوں کے بطرن کے تیسے بھاگ کے بارے میں اور اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے ساگری عدستل کا وستار کے بارے میں جسے ہم سی فلور سپریڈنگ کے نام سے بھی جانتے ہیں تو چلیے سٹوڈنٹس جانتے ہیں اس کے بارے میں تو ساگری عدستل کا وستار جو ہے اس میں مہا ساگری تل کے مانچتر کے بارے میں ادھین ہوا یعنی مہا ساگریہ تل میں کون کون سی بہتے گریسستائیں پہ جاتے ہیں اس کا پتہ چلا مانچیتر کے دوارہ ساتھی ساتھ چٹانوں کے پورا چنبکیہ کا ادھن ہوا جس سے ہمیں کچھ تت پتہ چلا جیسے مہا ساگریہ کٹک میں جو آلومکھی جو ہو رہا ہے ادھگار جو ہے وہ ایک سامان نکریہ ہے اور یہ ادھگار بڑی ماترہ میں لابا باہر نکالتے ہیں تو یہ پتہ چلا جب مہا ساگریہ تل کا مانچیتر تیار ہوا اور ساتھی ساتھ ساگریہ ادھستل میں پائے جانے والے چٹانوں کے پورا چنبکیے ادھن ہوا اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ مہا ساگریہ کٹک کے دونوں طرف جو چٹانے ہیں ان کا نیرمان کا سمیں سنرچنا سنگٹن اور ان کے چنبکیے گنوں میں سمانتا ہے اس ادھین میں یہ بھی پتہ چلا کہ مہا ساگریہ کٹک کے سمیت کے چٹانوں میں سمان چنبک گھرون پائی جاتے ہیں اور یہ چٹانے جو ہیں وہ نوین ہیں تو جیسا کہ ہم لوگوں نے پہلے ڈسکس کیا کہ مہا ساگریہ کٹک میں لگاتار جو ہے وہاں پہ جوالا مکھی ادھگار ہوتا ہے اور یہ ایک سامان کریا ہے تو جوالا مکھی ادھگار کے قارن میگما جو ہے وہ پردھوی کے سطح پہ آتے ہیں اور پھر وہ تھنڈے ہو کے چٹانوں کا نیرمان کرتے ہیں اسی لئے مہا ساگریہ کٹک کے سمیت جو چٹانے ہیں وہ نوین ہوتے ہیں اور ان کے بیچ سامان چنبک گھرون پائی جاتے ہیں وہاں پہ چٹانوں کی آئیوں جو ہے وہ ادھگ ہوتے ہیں اور یہ پورانی چٹانے ہوتے ہیں اور مہا ساگریہ پپرٹی کی چٹانے جو ہے وہ بیس کروڑ ورس پورانی ہیں جبکہ مہاتورپی چٹانے جو ہے وہ بطیس کروڑ ورس پورانی ہے یعنی مہا ساگری پپرٹی جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں نبین چٹانوں سے جبکہ مہا دوپی پپرٹی جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں پرانی چٹانوں سے تو جیسا کی ہم لوگوں نے پہلے ویڈیو میں دیکھا کی کس طرح بھوکم اور جوالا مکھی کے بستار کے بارے میں ادھن ہوا تو یہ ساگری ادھستل کے بستار کے بارے میں جب ادھن ہوا تب اس جوالا مکھی اور بھوکم چھتر کا بھی ادھن ہوا اور یہ دیکھا گیا کہ پرشانت مہا ساگر میں تٹ کے کنارے پائے جانے والے جو بھوکم چھتر تھے جیسا کی ہم اس چطر میں دیکھ سکتے ہیں یہ جیادہ گہرائی والے بھوکم چھتر تھے اور یہاں پہ جوالا مکھی جو ہے وہ سکریے تھا یعنی یہ سکریے جوالا مکھی چھتر تھے اور اس چطر میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ پائے جاتے تھے سموندری کھائیوں کی سنکھلا اور چکی یہ پرشانت مہا ساگر میں یہاں پہ سکریے چوارم کی چھتر پائے جاتے تھے اسی لئے اسے نام دیا گیا رنگ آف فائر تو اس کا ایک بار پھر سے ادھین ہوا جب ساگریہ دستل کے وستار کے بارے میں ادھین ہو رہا تھا ساتھی ساتھ مد مہا ساگریہ کٹک کے چھتر میں بھی بھوکم کے وستار کا ادھین ہوا اور یہ پتہ چلا کہ جو بھوکم چھتر پائے جاتے ہیں مد مہا ساگریہ کٹک میں ان کا ادھگم کیندر جو ہے وہ کم گہرائی پہ ہوتا ہے اور اسے ہم اس چھتر کے دوارہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بھوکم چھتر ہیں یہ کم گہرائی والے بھوکم چھتر ہیں اور یہ پائے جاتے ہیں مد مہا ساگریہ کٹک کے سامانتر تو ان سب ادھین کے آدھار پہ 1961 اس وی میں ہیس آئے اور جنہوں نے مد مہا ساگریہ کٹک کے چٹانوں کے چمبکیوں گنوں کے ویسلیشن کے آدھار پہ پری کلپنا دیئے جسے نام دیا گیا ساگریہ ادھستل وستار جسے ہم سی پلور سپریڈنگ بھی کہتے ہیں تو یہاں ہم اس چھتر میں دیکھ سکتے ہیں یہ چھتر جو ہے وہ بتا رہا ہے ساگریہ ادھستل کے بھستار کے بارہ میں تو ساگریہ ادھستل میں کیا وہ ہوتا ہے جیسا کہ ہم لوگوں نے پہلے جانا کہ مہا ساگریہ کٹک کے سیز پہ لگاتار جوالہ مکھی کا ادھگار ہوتا ہے اور یہاں ہم اس چطر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لگاتار جوالا مکھی کا ادھگار ہوتا ہے جس کے قارن مہا ساگریہ پپرٹی جو ہے وہ یہاں پہ کمزور ہو جاتا ہے اور نئے لاوہ جو یہاں نکلتے رہتے ہیں جوالا مکھی ادھگار سے وہ ان دراروں کو بھر کر پپرٹی کو دونوں طرف ڈھکیل دیتا ہے جیسا کہ ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں اور جس کے قارن یہاں بیچ میں جو درار بھرتی ہیں نئے لاوہ سے وہ نئے نئے پپرٹی کا نیرمان کرتے ہیں جس کے قارن مہا ساگریہ ادھستل کا بستار ہو رہا ہے تو یہ بتایا گیا ہے اس کے دوارہ ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو مہا ساگریہ پپرٹی ہے ان کا نیرمان تو ہو رہا ہے لیکن دوسری طرف اس کا سمودری کھائی میں بیناز بھی ہو رہا ہے تو جیسا کہ ہم اس چطر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مہا ساگریہ پپرٹی جو ہے ان کا بیناز ہو رہا ہے تو ہیس نے یہ بتایا کہ ساگریہ ادھستل کا بستار تو ہو رہا ہے کیونکہ مہا ساگریہ کٹک کے بیچ میں یہاں پہ لگاتا جوالو مکی کا ادھگار ہو رہا ہے جس کے قارن مہا ساگریہ پپرٹی جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور جو نئے مائگما یہاں آتے ہیں وہ دونوں کرسٹ کو جو ہے وہ دونوں طرف ڈھکیل دیتے ہیں اور یہاں پہ لگاتار نئے پپرٹی کا نیرمان ہوتا ہے جس کے قارن ساگریہ ادھستل کا بستار ہوتا ہے ساتھی ساتھ سمودری کھائی میں اس مہا ساگریہ کرسٹ کا بیناز بھی ہوتا ہے جیسا کہ ہم اس چتر میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھا ادھین جسے کیا گیا ہے اس کے دوارہ اور انہوں نے بتایا کہ ساگریہ ادھستل کا بستار ہو رہا ہے تو اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے جانا ساگریہ ادھستل کے بستار کے بارے میں سندر کے لئے ہم دیکھ سکتے ہیں سی آر ٹی بھوک بھوک بھوکل کے مول سدھیاند اگلے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پلیٹ ویپ ترنکی کے بارے میں اور بھارتی پلیٹ کا سنچلن کیسے ہوا دھنیواد